دنیا میں کئی ایسی گھٹنائیں گھٹی تو ہوتی ہیں جن پر ویشواس کرنا اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے جتنا کی کچھ لوگوں کا بھوان کی استیتوں پر ویشواس کرنا گھٹن ہوتا ہے ایسی گھٹناؤں پر یقین اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو کسی نے بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا بس ان کے ہونے کا انوان لگایا جاتا ہے اور اس انوان کے ساتھ اس کے پیچھے کا نوزید پتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو قریبا تو ایسی گھٹناؤں کی وجہ اور لوگیر دونوں پتہ چل جاتے ہیں لیکن تبھی تبھی ان کے راج راج ہی رہ جاتے ہیں آئیے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ تسلے کچھ سالوں کی بھیٹری چوئی ایسی گھٹناؤں کے بارے میں جن کے کارن اور رہیسیر کو آج تک کوئی نہیں سانتا ہے ایک 23 ورش کا چھاتر جس کا نام گھٹ کر رکھا گیا ہے اس نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی کے کچھ سالوں کو ایسے جیا ہے جیسے وہ سب اس کے ساتھ پہلے گھٹت ہو چکا ہے اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اس کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب اس کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا ہے کیا کبھی دوستو آپ کو بھی ایسا احساس ہوا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے جو ہی بتائیں کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں موت کے ہوں میں جانے کا انور ہوتا ہے جسے ان کا گھرلک کہا جائے یا بیڑلک کہا ہے تو ان کے نظریہ پر نیفر کرتا ہے لیکن دوستو یہ بات پچاس سال کی مہیلہ کی اوپر فٹ نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ اس مہیلہ کے مطابق اسے دیتے 30 سالوں میں ایک ہزار بار موت کا انور ہوت ہوا سال 2013 میں ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے ان کے اس گھرلک حالات کی جانت کی اور کہا کہ یہ ماملہ اپنے آپ میں بہت ہی عجیب کیس ہے بہت یہ دنیا کی پہلی ایسی مہیلہ ہے جو موت کے ساتھ تھا کچھلی کھلی دوستو یہ ہے گھٹنا 25 جنوری 2010 کی کرڑا کی ہائیبر مائل کے پاس گھڑی تھی جب کافی سارے انہوں کو آسما سے ہوتے ہوئے گھٹی کے پاس آگئے تھے مانا یہ جاتا ہے کہ اس سمینجین لوگوں نے ان گھٹناوں کو دیکھتا تھا تو ان کو ایک ساتھ تین یوک کو دکھائی دیئے تھے یہ بلکل مسائل جیسے تھے اور ان میں کوئی آواز نہیں تھی وینشڈ بیٹ دوستو حالی میں بہت عجیب اور ایسی مہنے پرکتی گھٹنائیں ہوئی تھی جسے ادھلتر مشیشت یہ سمجھ نہیں سکے ہیں دراصل کارنوال یوکے میں آئے گھر کی قارن آسچاری جن اکس چودر کے کنارش تھی تو پوری کی پوری ریت دائر ہو گئی تھی لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ہی دوبارہ آئے جوار کے بعد ہی ریت پھر سے پہلے والی جگہ پر موجود تھی جیسن پیٹ گیٹ یہ ہے معاملہ اپنے آپ میں ہی بہت ہی انوخہ معاملہ تھا جیسن پیٹ گیٹ جسے پر چوٹ لگنے کے قارن رابط و رات دینیس ماتھمیٹکس بن گیا تھا اکتیس سال کا یہ شخص پولیس ڈروپ آؤٹ تھا اور ان کا دور دور تک میٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں یہاں تک کہ ان کو کسی طرح کے گھجہ پارٹ میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹوٹ لگنے سے کوئی گھنی ترگیاں کیسے بن سکتا ہے تو دوستو یہ فوق سکسے عدیب کو گریب ہٹ رہا ہے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بٹائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پسکر چینل کو سبسکرائب کریں